اسلام علیکم ورحمت اللہ آج بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے نماز کے تعلق سے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے کبھی چاندی کی کبھی تانبہ پیتل اس طریقے سے اور عورتوں کے لیے بھی جو ہے ایسا دیکھا گیا ہے کبھی ان کے ہاتھ میں لوہے تانبے کے کنگن بغیرہ ہوتے ہیں رانگے کے پیتل کے اس طریقے سے تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ مرد کے لیے سبائے چاندی کے دوسرے دھا جو بھی ہیں لوہا ہے تانبہ ہے پیتل ہے رانگا یہ سب پہننا بلکل جائز نہیں ہے اس کی بلکل کوئی اجازت نہیں ہے اور عورت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نماز کی حالت میں اگر تانبے پیتل لوہے یا رانگے بغیرہ کے زبرات پہن کر کے وہ نماز پڑھ لئی ہے تو وہ نماز مکرو تحریمی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ دھا تو جو ہیں تو لوہا ہے پیتل رانگا یہ عورت کو بھی جائز نہیں ہے اور اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا تو یہ مکرو تحریمی ہے لہذا ایسی چیزوں سے بچیں اور کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ایسے فیل کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہماری نماز نہ ہو یا نماز میں کراہت پیدا ہو تو یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے نماز بہت محتمم بشان چیز ہے لہذا نماز کو اس کے شائعہ نشان ہی ادا کیا جائے یہ بہتر ہے اسلام علیکم